ہلو این ویلکم ٹو زارہ کیچن ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے زارہ کی کچن میں ایک اور نئی مزیدار ریسپ کے ساتھ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤ کہ آج ہم لوگ کیا بنانے جا رہے ہیں آپ صاحبان سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کیجئے کیونکہ آگے جا کے ہم لوگ اور بہت ساری مزیدار ریسپی اپلوڈ کرنے والے چلے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھرازی ناریلواری بھرازی یہ ہے پیجن پیس کوکٹین کوکٹنٹ میلک یہ بہت ہی فیموس اسٹا فیکن دیش ہے جو بریٹفرس میں سرگ کی جاتی ہے مہمری کے ساتھ ماندازی کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہے کہ ماندازی یا مہمری کس طرح بناتے ہیں تو میں نیچے دسکرپشن باکس میں لنک ڈال دوں گی آپ ضرور میری یوٹیوب ویڈیو دیکھنا اس میں میں نے دکھایا کہ ماندازی کس طرح بناتے ہیں چلے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھرازی بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی سامگری کی ضرورت پرتی چلے دیکھتے ہیں اچھا بھرازی بنانے کے لیے یہ میں نے لیے تین پیجن پیس جو میں نے ڈرین کر کے واش کر لیے آپ فریش بھی یوز کر کے بوائل کر کے آپ ڈرین آؤٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے کوکنٹ ملک میں نے تقریباً دو ڈائی کپ لیے لیکن میں اتنا ہی یوز کروں گی اندازے کی حساب سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا گانٹا چاہیے کہ کتنا پتلا چاہیے میں نے لیے ایک چھوٹی پیاس یہ اپشنل ہے اگر آپ پیاس نہیں کھاتے آپ اس کو اس کی پاپ کار سکتے ہیں میں نے دو ہری مچ پیسیوی لی ہوئی ہے میں نے چار سے پانچ تقریباً سپونز تیل کے لیے کوٹر ٹی سپون میں نے ہلدی لیے اور ایک سے دی چمچ نمک آپ اپنے ٹیس کی حساب سے آپ ڈال سکتے ہو ایک میں نے کٹاوہ نیمبو لیا ہے اور گانیش کے لیے میں نے دو ہری مچ سپلٹ کر کے اور تھوڑا سا دھنیا میں نے لیا ہے جو کاٹیا ہوئے میں نے باریک سے چلے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلے اب ہم ہمارا چولہ آن کر دیتے ہیں اس کو ہم فاسٹ آگ پہ کریں گے تاکہ پتیلا گھرم ہو جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہمارا تیل اور تیل جیسے ہی گھرم ہو جائے ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ہماری پیاس تو چلے ویٹ کرتے ہیں تیل تھوڑا گھرم ہو جائے یہ دیکھیں اب تیل ہمارا گھرم ہو چکا ہے تو ہم ڈال دیں گے اس میں ہماری پیاس اور تھوڑا اس میں ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے براؤن نہیں کرنی آدھی ہی ہم نے پکانی ہے اس کو تو اب پانچ مینٹ تک ہم لوگ اس کو چل لابتے ہیں یہ اب ہماری پیاس پیاس پہ کھو گئی اب یہ ٹائم پہ میں تھوڑا سا چولا سلو کر دوں گے تاکہ ہماری پیاس جھلے نہیں اور اس میں میں نے ڈالنا ہے ہمارے پیجن پیس ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا چلال لے گا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ہی صاف سے آپ ڈال سکتے ہو اور اب ہم ہمارا ہلڈی ڈال دیں گے اور اس میں ہماری ہری مرچ تاکہ تھوڑا ٹھکا پن آ جائے اور اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ دلال لیتے ہیں اور دو تین منٹ تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے یہ دیکھیں اب اس کو دو سے تین منٹ ہوگے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ہمارا کوکنٹ ملک اگر آپ کو تھوڑا ٹھک چاہیے تو آپ کم ڈالو اگر آپ کو تھوڑا رنی چاہیے سالن جیسا چاہیے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہو اب اس میں میں اتنا کوکنٹ ملک ڈالا ہے آدھا ڈالا ہے میں نے اب اس کو ہم نے کوکنٹ ملک میں اگدم سلو آگ پہ تھوڑا پکنے دینا ہے سلو سے میڈیم آگ پہ آپ نے اس کو پکنے دینا ہے چلے ہم لوگ پانچ منٹ تک اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں پھر ہم آتے ہیں واپس پھر ہم آتے ہیں پھر ہم آتے ہیں پھر ہم آتے ہیں ہم ملک میں نے چھولا کردینا ہے تھوڑا اپ ڈھنیا اگر میں ڈالوں گے ہمارا ہرہ دھنیا اور اس کو کر دیں گے ہم لوگ پورا میکس دھنیا آپ کو ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا آپ مٹ ڈالنا ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہم لوگ ڈالیں گے تھوڑا نمبو میں ڈالوں گے آدھا نمبو پورا نہیں ڈالوں گے کہ پھر بہت خٹا ہو جائے گا آپ کو جتنا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو ڈالنا ہے اتنا آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اور اب ہم نکال لیں گے اس کو ایک سرونگ ڈیش میں یہ ہمارا سرونگ ڈیش ہے اس میں ہم اچھے سے اس کو پورا نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اب ہماری بھرازی ریڈی اور اس میں میں نے دو ہری مرچ گارنیش کے لیے صرف ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اب ہماری بھرازی ریڈی اس کو ہم سرف کرتے ہیں مندازی کے ساتھ جو میں نے پہلے سے بنا کے رکھے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور ہم نے اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر لیے اس کا لنک نیچے ہم لوگ ڈال دیں گے تو آپ ضرور مندازی اور بھرازی بنا کے اپنی فیملی کو کھلائیں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ صاحبان نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی بار ایک اور نئی مزیدہ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر خدا حافظ نمستے